ہتا کر دینے جو بھی منگا میں نوشرکار ہتا کر دینے ہار اس تاندہ صدا ہونا دے جلوچ رانا ہار اس تاندہ صدا ہونا دے جلوچ رانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور بزرگو ناظرین تاڑے ہم انسا ہم نے اگلی ویڈیو ناظرین آج ناکھ جلال تک سی دے رہے ہو ہے بہترین چیز ایک زبردست خراکے اور اے آملے دا مربع ہے جنہوں اولین دا مربع بھی کیا جندہ ہے اور اے آملے دا مربع ہے اور ان دی بنان دا مکمل جنہوں اوہ تریقہ جا رہا ہوں اوہ تانوں میں تفصیل نال دستانگا انشاءاللہ اور ان دی فائدہ بھی بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اللہ ہے بہت ہی یعنی کہ قدیم یعنی کہ زمانے تو اے بنا کے تے استعمال کیتا جندہ ہے بہت اعلی چیز ہے یعنی کہ انہوں بڑیا ہی طریقے ہیں دا نا استعمال کیتا جندہ ہے اے آملے دا مربع تا تسی دیکھ رہے ہو اس تو لہوہ آملے دا اچار بنایا جندہ ہے اس تو لہوہ آملے نوں ویسے پکا کے استعمال کیتا جندہ ہے اور بہت ہی سندھر چیز ہے آملے دا بناندہ طریقہ ہے کہ جکھو جی ایسٹم میرے قل موجود کچھ آملہ تے نہیں ہے لیکن ہے جدو کچھ آملہ لیا کے تو اسنو سب تو پہلے ایک کانٹے دنال سراغ کیتے جندہ ہے جنو اسی کہنے چوکہ لگایا جندہ ہے اگر اوہ نامی لگایا جب انہوں دے نظرہ جرا اندھی چاشنی ہندی ہے اندھی مٹھاس ہندی ہے چین نہیں ہندی ہے اندھی اندھر اچھی طرح جذب ہو جندہ ہے اندھر طریقہ کار سب تو پہلے اے ہندہ ہے کہ انہوں اسے طرح ہی چوکہ لگایا ہے ایسٹرہ سراغ کیتے جندہ ہے اس تو بعد اگر انہوں ہلکا جا نمک لگا کے رکھا جاوے تو بھی ٹھیک ہے اگر اس تو لابا اگر نمک نہ بھی لگایا جاوے تو انہوں جڑا چونہ ہندہ ہے نا چونہ کلی کلی چونہ جڑا وہ لے کے انہوں مطلب ہے کہ اگر پائیا چونہ لینا ہے اگر تو اڈیکل اے کچھ دو کلو اے عاملہ ہے تو اسے نہ لی تو اسی پائیا چونہ لینا ہے پائیا چونہ دے کم اکم تین کلو پانی پا دینا ہے پانی پا کے تو اس دا پانی جدو نتر جائے گا بلکل صاف ہو جائے گا شیچے دی طرح مقتر ہو جائے گا اندہ پانی اتار لینا ہے پانی اتار کے تو او جڑے عاملے اسی سراغ لا کے بنا کے رکھے انگے نمک تو بغیر بھی اگر ہونگے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہلکا جا نمک لگایا جاوے گا تو پھر بھی جانا وہ بہت بہتر ہے اور اس جا ہنجی ہنجی جدو چاشنی جدو انہوں جدو اسی بویل کرانگے پانی اس پانی دے اندر جڑا نا اگر ویسے بھی رکھی رکھا ہوں گے تو بہتر ہے اگر اسے پانی دے چونے جا کم اکم دو تو تین پانی چینج کرنے جڑے نا زیادہ اچھے نا مطلب اگر ایک دن پانی پاکے رکھ دیاں گے اگلے دن پانی کٹ دینا 100 ملک ادھا پانی شامل کرنے اور نلک پانی شامل کرنے لگا یو حلکی transform ق有一ل کرنا ہے اور انہا بویل کرنا ہے کہ جیڑا اے گلے نہیں جیڑا صرف نرم ہو جائے جیڑا کے کانٹا ساڈہ جلانا وہ آسانی نال جلانا ہے اس تے اندر چلا جائے اور انہوں سے گرم جنہیں کہ زیادہ گالنا نہیں اور گال جائیں گے تو وہ ساڈہ مربع خراب ہو جائے گا ساڈھی ایٹم جڑینا بالکل خراب ہو جائے گی اور انہوں زیادہ کچھا بھی نہیں رہن دینا کیونکہ جدو اسی اوبالن دے ویچے انہوں جیڑی حالت دے ویچ کھڑا کر جائیں گے اوہ اتھ ہی رہے گا جدو انہوں بلکل اسی پورا سارا بویل کر لیا مانگے اس تو بعد انہوں پانی جڑانا اوہ کر دینا ہے پانی کر کے انہوں ہلکا یا خوشک کر لینا ہے خوشک کرن تو بعد جیڑا کے چینی لینی ہے اور چینی دا ایک شیرہ بنانا ہے بلکل پتلا مطلب ہے کہ اگر ساڈھے کل دو ساڈھے کل دے ویچ کنی لے کے انہوں دا شیرہ پتلا جا بنا لے نا پتلا جا شیرہ بنا کے تو اوہ اس دے ویچے اے جیڑے آملے ساڈھے بویل کیتے ہوئے انہوں کے انہوں دے ویچے شامل کر دینے نا ہے اس تا بعد انہوں چوبی کے انڈے تک کم کم جڑانا ہے انہوں ایک جگہ دے پیار رہن دا ہے اگر سردی ہوئے تو پھر دو دن میں پیار ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوں دا ہے اگر گرمی ہوئے گی تو دوسرے دن پھر اوہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا لہذا پھر دوسرے دن انہوں دی پکائی جڑی نا اوہ کار لینے زیادہ بہتر ہے اس وجہ تو ساڈھے شیرہ کچھا ہوئے گا اس کے انتے دوسرے دن جناب انہوں جدو اسی دوسری پکائی کرنی ہے انہوں دے ویچے اسی چین نہیں کوئی ادھا کلو ہو اور شامل کر دینے ہیں انہوں دے شیرے دی اچھی طرح پکائی کرنی ہے شیرے دی اچھی طرح پکائی کر کے جہاں ساڈھا اے آملہ ہوئے گا اسی آملہ انہوں دے ویچے جڑی نا اوہ شامل کر دینا ہے شیرے شیرہ بشک گرم ہوئے یا تھنڈا ہوئے اوہ کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ہلکا جا گرم ہوئے اگر فل ہوئے گرم ہوئے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے گا انہوں دے ویچے دوبارہ ساڈ دینا ہے اگلے دن جدو تسی انہوں چوبی کنڈے پہ آ رہے گا ایک جگہ تے اور چوبی کنڈے دو بعد جدو تسی اے اپنا جہاں تاڈا پھال ہوئے گا اگر انہوں دے ویچے جدو تسی باہر کنڈا گے اوہ شیرہ ساڈہ جڑا پھر نرم ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا اس تے طرح ہی ساڈ دوسری پکائی مکمل ہو جائے گی اس تے طرح ہی اس تو بعد پھر اسی دوبارہ جڑینا اوہ ادھا کلو چینی اور پاکے جسی تیسری پکائی کرانگے یعنی کہ اوہ جڑینا ایسی پھال بھی جو کٹ کے کھالی شیرے دی پکائی کرانگے اس طرح جدو پکائی دے دران اگر اندھے تے تھوڑی جی میل آجب ہے تو میل نو پونی دے نال اتار لینا ہے صاف کر دینا ہے اس کے اندر اگر ایک چھٹکی ٹاٹری دی سٹی جائے تو وہ بھی اچھا ہے اندھے نال جڑینا شیرے دی شائننگ جڑینا اوہ ٹھیک آن دی ہے تے تیسری پکائی ساتھ یہ سے تر ہی ہو جائے گی پھر اسی جدو اگلے دن پھر جدو اسی چوتھی پکائی دے باستے تیاری کرانگے تے چوتھی پکائی دے بچے اسی یہ کرانگے کہ اوہ چوتھی پکائی دے بچے جی اگر سن ہو ضرور ہو تو بھی گی چینی ہو اور شامل کرن دی اسی چینی ہو اور بھی شامل کر سکنے اندھے چھے تے چینی دی جدو اندھی جڑا شیرہ ہوئے گا اندھی اسی پکائی دے سامنے لگھر ساری چینی دے بھی دو رو reviewed تے سپھی jours بھی اندھے چینی شامل کرنا ہے شامل کر کے تو اندھی پکائی کرن گے پکائی کرن تو بات پھر اسی فائل جڑانا اندھی بچے سار دیانگے تو اسی پنجمئی پکائی کرنگے اسے اگر پنجمئی پکائی دے بچے سادہ شیرہ اثر ور bombار سن ہیں ہونٹان میں یہ چیز دہت دیا جامعا کہ اگر ایسی پہلی پکائی دے بچے سادہ اگر شیرہ گاڑا ہوئے گا نا تو وہ سادہ جڑا پھال ہوئے گا تو اسی دیکھ رہے ہیں نا پھال دے بچے دیکھو کوئی چلوڑی نہیں پہی کوئی واتنی پہا پھال بلکل یہ بننے جدو ایسی اگر اندی پکائی سادہ شیرہ گاڑا ہوئے گا نا پھر انو چلوڑی پہ جائے گی پھر انو چلوڑی پہ جائے گی ہاں جی اس طلابہ اے بکے وہ چلوڑی جو پہ جائے گی اور جو خوبصورتی ختم ہو جائے گی اس وجہ تو جو شیرہ نا پکائی دے نا آستہ آستہ سے انو گاڑا کران گے تو ساڑی پکائی بھی بہترین رہے گی ساڑی جڑی اندر نمی ہوئے گی وہ ختم ہو جائے گی پھر اندی میاد جڑی ہے وہ انو اگر پنج سال تک بھی رکھا جائے گی تو خراب نہیں ہوئے گا جدو ایسی پنجوی پکائی کر لماں گے پنجوی پکائی دے بچ اگر پھال نو کٹ لماں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر پھال نو ویچی بھی پکا جائیں گے ٹھیک ہے لیکن پھال نو ویچی پکا کے جدو تھوڑا جا پکے گے گا پھال ساڑا آمیلے نو ویچی پکا کے جدو سال کوام پھال نو اچھی طرح پکا کے پکان تو بعد اند دا جڑانا بہت چید نہیں ہے شیریں شامل کرنے کے بعد اس وجہ تو کریں گے کہ ساڑھا شیرہ خراب نہ ہوئے ویسے تا جیتوں اسی پانچ پکانیاں مکمل کرنا گے تو پھر بھی خراب نہیں ہوئے گا لیکن ایک جیتوں ایک بندہ تھوڑی مقدار نہ پکاندہ ہے تو انہوں نے تھوڑی باتی وعدہ کٹا ہو جندہ ہے گلتی ہو جندی ہے اس وجہ تو جیتوں تو سوڑی بینجویٹ بھی چلا گے جے گا تو مزید خراب نہیں ہوئے گا انشاءاللہ اس تا بعد انہوں تھنڈا کر کے کہ تسی کسی بھی شیشے دے جار دے بیٹے انہوں نے اکھلب ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ گارانٹی ہے کہ وہ پانچ سال بھی خراب نہیں ہوئے گا کیونکہ انہوں نے پکائی مکمل ہو جاندی ہے مربے دا نظامی ہے وہے کہ انہوں نے طریقے دن پکائی کی تھی جاوے کیونکہ جس طرح دے آپ پھال ہندہ ہے جس طرح دے چیز ہندی ہو سابنا ہندہ اب ربا تیار کی تھی ہندہ ہے میں امید کرنا کہ میرے دوستان پر آمونو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انہوں نے تسی لائک کرے ہو شیئر کرے ہو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا انشاءاللہ کے لئے ویڈیو زیادہ فیلم ملانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ